اچھا تمہاری وہ کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی؟ الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے یار ایک مشورہ تو دو کنسٹرکشن کے لیے سریعہ کونسا خریدوں؟ موڈل سٹیل کا سریعہ ہی خریدو اس میں کیا خاص بات ہے؟ موڈل سٹیل کا سریعہ جدید ترین قولٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے جہاں پر اس کی مضبوطی اور میار کو پرکھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین قولٹی دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرہ یہ دماغ صرف چترنج میں ہی چلتا ہے موڈل سٹیل موڈل آف سٹرنگذ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد میاں ایشن ٹری ٹی وی سے پروگرام خوابوں سے طبیعت تک اس سفر میں بلیوین پاکستان کے ساتھ بیوز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری سابقہ روایات میں سے ہے کہ ہم ہمیشہ ہی آپ کے سامنے پاکستان کے سوفٹ ایمج کے لیے ایک ایسی پرسنیلٹی کو لے کر آتے ہیں ایک ایسی سسیکسٹوری کو لے کر آتے ہیں جنہوں نہ صرف اپنے ملک پاکستان کے لیے بہت ساری خدمات ہوتی ہے بلکہ اپنی فیڈ میں بھی بہت زیادہ نمائی خدمات ان کے سارا انجام دی ہے آج میرے ساتھ بہت ہی ایک ڈینیمک پرسنیلٹی موجود ہے جن کا تعریف میں اگر کرنا چاہوں تو میں کہاں سے سٹارٹ کروں ان کے پیرنٹس سے کروں یا ان کے گرینڈ پاس سے کروں ٹھیک ہے مجھے تھوڑا سا ورڈز کا چناؤ کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے یاد ہے ماضی کے جروکوں میں جاؤں تو اگر لاہور ریلوے سٹیشن کی بات کریں تو شاید ایک نام آپ کے سامنے آئے گا جو پاکستان کے ترقی میں بہت اہم کردار ان کا راہ ہے جی ہاں میں بات کر رہوں میاں فازل صاحب کی میاں فازل صاحب شاید آج ایک اور انٹرسٹنگ بات میں تھوڑا سا انفرمیشن میں اضافہ کرتا چلوں کہ میاں فازل صاحب کا اور میرے جو بڑے تھے گرینٹ پا وغیرہ ان کا بڑا قریبی تعلق رہا تھا دونوں دوستوں کا نا اسی جگہ سے ریلوے سٹیشن سے املی زندگی کا آغاز ہوا تھا ہماری کچھ لائن اور تھی ہم واچس کی فیلڈ میں آگے بڑھ گئے اپنا مقام پیدا کیا اور میاں فازل صاحب کی تھوڑا سا جو تھا وہ انڈسٹری جو تھی وہ اور تھی اس نے اپنی انڈسٹری میں مقام حاصل کیا میاں فازل صاحب کے بعد انہوں نے میاں فازل صاحب نے ہی بنیاد رکھی ایک ایسے ادارے کی ترقی کرتے کرتے جو پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ بنا جہاں اس کا نام ہے اورینٹ اورینٹ کی اگر جب بات کرے تو پھر میاں تلد محمود صاحب کا بھی ذکر ضروری ہے جو ان کے میاں فازل صاحب کے بعد اس انڈسٹری کے روئے رواہ تھے جنہوں نے آ کے اس انڈسٹری کو اور آگے لے کے گئے اور اگر آپ سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن کی بات کرے اس کے بعد ایک اور نام ہمارے ساتھ مجھود ہے آج اس نشست میں جن کا نام ہے عبد الرحمان تلت صاحب اسی تاروخ کو مختاج نہیں آپ نے ایک سر ٹیلی ویجن شوز میں ان کو سٹارٹ اپس کی بات کرتے ہوئے اور نئے لوگوں کو انسپریشن دیتے ہوئے موٹیویٹ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا آج میرے ساتھ اس نشست میں مجھود ہے عبد الرحمان تلت صاحب میں جاننے کی کوشش کروں گا ویری فرز ڈے سے آرینڈ کا سفر پھر بلو ایسٹ کا سفر اور اس کے بعد آرینڈ اپیرل کا سفر تو میرے ساتھ رہیے گا خوابوں سے طبیتہ کس سفر میں عبد الرحمان تلت صاحب جی اسلام علیکم تلت صاحب جی اسلام علیکم کیا حالت کیسے ہیں آپ کی ویلکم تو مائی شو تینکیو ویری مچ آپ نے اس قابل سمجھا اور ٹائم دی اور انوائٹ کی اپنے شو کے نہیں جی میرے بڑی عزاز کی بات ہے الحمدللہ میں عبد الرحمان تلت صاحب میرے ساتھ موجود ہے اور بڑی دیرینہ میری خواہش تھی کہ آپ کا انٹروی کروں کیونکہ آپ جیسے پرسنلٹی کو ہمیں دکھانا چاہیے پاکستان کے سوفٹ ایمیج کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور نہ صرف آپ نے بہت زیادہ کام کیا ہے کر بھی رہے ہیں میں تھوڑا سا جیسے میرے پروگرام کا فارمیٹ ہے خوابوں سے طبیر تل تو جو خواب دادا جی نے دیکھا تھا اس کی تبیر ملی ابھی تک کہ نہیں کہ سفر جاری ہے تھوڑا سا پریویس بہت ساری جگہوں پر اب پتایا بھی ہوگا لیکن میرے ویوز کو تھوڑا سا بتائیے گا دادا جی نے فاضل صاحب نے ڈیڈی جی ہم کہتے تھے ان کو پیار سے سارے ان کے خواب کچھ اور تھے جو انہوں نے دیکھا ان کے خواب اللہ تعالی نے ان کو اپنی زندگی میں پورے کروائے ریالیٹی میں کنورٹ ہوتے دکھائے اس کے بعد میرے والد صاحب آئے کچھ خواب انہوں نے دیکھے اور اللہ تعالی نے ان کے بھی خواب پورے کیے اس کے بعد میرے چچا جو والد صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں ہمارے ساتھ کاروبار میں ہی ہیں انہوں نے کچھ خواب دیکھے اور اللہ تعالی نے ان کو بھی پورا کروایا اور اسی طرح میں بھی ہوں تو میرے بھی جو خواب ہیں خواب تو دیکھیں خواب کبھی ختم نہیں ہوتے اور انسان ہے ایز انسان ہماری دل کبھی نہیں بھرتا ہماری خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں پروفیشنل کیریئر میں آیا تھا اس سکت جو خواب دیکھے تھے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ریالیٹی میں کنورٹ کر دی لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ ہماری نیڈز ایوالو ہوتی ہیں ہماری ریکوارمنٹ ایوالو ہوتی ہیں ہمارے خواب بھی ایوالو ہوتے ہیں ہم بڑے سے بڑا سوچتے رہتے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا خاص کرم ہے ہمارے اوپر کہ جو ہم نے سوچا جو ہم نے چاہا اس میں ہماری کوئی بہادری نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں پورا کر کے دکھا ہے لیکن سر پاکستان جیسے انوائرمنٹ میں رہ کے خوابوں کی تبیر وہ مشکل سے ملتی ہے یہ بڑا سفر ہے بڑا تسلسل سے جاری ہے بڑی محنت رہی اس میں آپ کے یعنی پوری فیملی کی اور آگے سے آپ کے اوپر بھی اتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں دیکھیں یہ بات نا کافی جگہ پہ کافی سارے لوگ کرتے ہیں ہم بھی ایک سار ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے یا پاکستان میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عزت بھی تو اسی ملک نے ہمیں دیا اور یہ وقار یہ روتپا بھی تو اسی ملک نے ہمیں دیا اور ہمیں اس چیز کے لئے شکر گزار ہونا چاہیے یہاں پہ نہ ہوتے ہیں تو دیکھیں چیلنجز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اور اس چیز میں کوئی شک نہیں کے کاروبار یہاں پہ کرنا پاکستان میں اس سان سے not easy job it's not easy it's not easy 35-45 ڈیپارٹمنٹ ہے کوئی بھی آکے کسی دن بھی آکے کہے گا کام بند کر دیں اب وہ کرنا پڑے گا ہر کسی کو خوش کرنا پڑتا ہے لیکن having said that دیکھیں وہ جو چیلنجز ہیں نا ان چیلنجز کے گین جتنے بڑے چیلنجز ہیں اتنا بڑا ریوارڈ ہے تو اگر آپ پروپرلی کام کریں اور ان چیلنجز کو overcome کریں تو ریوارڈ اتنا ہی بڑا ہے ان فورچنیٹلی جس طرح اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں یو ایسے میں دیکھیں تو وہاں پہ ان ملکوں میں شاید جو بیریر اف انٹری تھوڑا سا سان ہے کام کرنا تھوڑا سا سان ہے یہاں پہ تھوڑا سا مشکل ہے اور میرا خیال ہے کہ اس لیے شاید یہی وجہ ہے کہ کافی سارے لوگ فلٹر آؤٹ ہو جاتے ہیں کافی سارے لوگ انٹرپنیرشپ کی طرف بزنس کے طرف نہیں جاتے it's time consuming it's stressful but it's same like any other place پس یہاں پہ تھوڑا چیلنجز زیادہ ہیں بہت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریوارڈ بھی زیادہ ہیں میاں صاحب آپ تو گر سے جب نکلے تھے تو جاوب کرنے کے لیے نکلے تھے تو آپ بزنس میں آگے یہ تو آنا تو تھا مجھے پتا اس چیز کا آئیڈیا تھا لیکن یہ آپ کا تھوڑا سا مسمیچ نہیں ہوا تھا کہ بھی ٹھیک ہے یہی جگہ تھی آپ کے لیے تھی یہی نہیں یہی جگہ یہی تھی ساری جو بچپن ہے اور کیونکہ بزنس ہاؤسول تھا والد صاحب کو سارا زندگی کاروبار کرتی ہے دیکھا ہے تو اس چیز میں تو کبھی کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ بزنس میں آنا ہے یا بزنس کرنا ہے بس یہ تھا کہ جب گریجیوشن کمپلیٹ ہوئی میں نے اپنی ایڈوکیشن کمپلیٹ کی تو اس وقت بس ایک ہوتا ہے شوق ہوتا ہے کہ خود کچھ کریں خود کچھ کمائیں تو وہ ایک وہ شوق تھا کہ جی اپنے پیسے کمانے اور خود کنا اپنا نام پیدا کرنا ہے بجائے اس کے والد صاحب کی بیس پہ تو وہ واقعہ با انٹرسٹنگ ہے کہ یونیورسٹی میں بھی چل رہی تھی تو وہاں پہ جوپ پہ لگا وہاں جا کے میں نے ایک انٹرویو دیا تھا انٹرویو بھی ایک ہی دیا ہے جو میرے خیال سے بہت اچھا نہیں تھا بات سامہا وہ جوپ پہ جوپ میں نے ایکسپٹ کر لی جو میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی میں نے ایکسپٹ کر لی میں نے ایک سپوسٹو جوائن تو جس منڈے کو میں تیار ہو کے سوپر ناشتے کی ڈیبل پہ پہ جانے کے لیے تو والد صاحب نے ساتھ گاڑی مٹھایا اور دفتر اپنے اپنے دفتر لے کے وہاں نہیں جانے دیا تو بس وہ دینہ راج کا دینہ اس اپنے اپنے بیزن کتنے سال ہوگے ماشاءاللہ اس سفر کو دوہزار گیارہ کی بات ہے جی تو اب ایکس بین اڈیکڈ سب پہلے ہم آرینڈ کے حوالے سے تھوڑے سے بات کر رہے ہیں آرینڈ کی مجودہ جو پروڈیکشن وغیرہ اور کون کون سی پروڈیکٹس ہیں جو اس وقت اگر ایزے پاکسانی نیشنل برینڈ کی بات کریں تو ہم آرینڈ کہاں پر سرینڈ کرتا ہے پلیز دیکھیں ہم اب جس ٹائم پہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ جو ہماری کمپنی کا دور چل رہے یا ایرہ چل رہے ہیں یہ تھوڑا سا ہی ٹانزیشن کے ٹائم ہے جی آہ in a sense کہ we are now trying to ڈیبرسی فائے پہلے ہم اگر آپ پانچ سال پہلے چلے جائیں یا چھے سات سال پہلے چلے جائیں وہ سکھ اورینڈ جو تھا وہ دہر وز پرائیمیری فوکسد اون الیکٹونکس اور الیکٹونکس کے اندر کام کر رہے تھے ہم ہمارے پاس ملٹیپل کمپنیز ہیں جب ہم اورینڈ کہتے ہیں ہم خود بھی آپس میں یہ سیکھنے کہ ہم جب اورینڈ کی بات کرتے ہیں ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں so for us اورینڈ is now a group of companies it's a mother company ہمارے جو inspiration ہے یا ہمارا جو aim ہے جو goal ہے that is something like جسا سیمسنگ اگر آپ دیکھیں کپڑوں سے لے کے بہری جہاز تک ہر چیز بناتے ہیں اسی طرح آپ میٹسو بیشی group دیکھیں جپان کے اندر وہ بھی ایسی ہیں and these are the kind of companies جن کا ملک کے جیدیو کے اندر ایک substantial share ہے this is something that we would like to do and this is something that this is how we would like to contribute to towards our economy towards our country so now we are in this phase so orient is now is now electronics and material and so on and so forth so it's now a group of companies so now your question is if you talk about electronics or more electronics I'm before I think the market that my standing we primarily started as an air condition company and we have a substantial market share if I say that the most innovative innovation is the focus the most is our focus is not all people focus on China and go import and go ready made things and write their name we are trying to sit Pakistan and population of اور اس مارکٹ کے اندر جو ایکشل پرابلمز ان کو سولف کریں اور وہ تکنولوجی ڈیولپ کریں جو کہ یہاں پہ کنٹیبور کر رہی ہے تکنولوجی ہم انہاوس بناتے ہیں پی سی بی سی لے کے سوفٹریر ہارڈویر سب ہم اپنا ڈیزائن کرتے ہیں اور ہماری کوشش یہ کہ لوکلائز تکنولوجی ڈیولپ کریں رہا دن کہ ہم ان لوگوں پہ ریلائے کریں اور ان لوگوں کو فائدہ دیں یا ان کی کانومی ایپروو کریں جو ہمارے لئے دیولپنٹ کرتے ہیں ان کے لئے پرائیمری مارکٹ ویسٹ وہ یو ایسے کے لئے دیولپنٹ کرتے ہیں وہ یورپ کے لئے دیولپ کرتے ہیں جو بچہ کچھ محل ہوتا ہے وہ تو سارا ہمیں مل جاتا ہے ہمارے لوگوں کے لئے یا ہماری لئے وہ دیولپنٹ نہیں کرتے ہیں اور یہ چیزی کھنگی ہے میاں سب آپ نے کمپیوٹر سینسز میں شاید سٹیڈی رہی آپ کی اس کے بعد آپ نے ایک انشایٹیف لیا بلویسٹ آئی تینک ٹو آلیون میں بلویسٹ بارئی بلویسٹ تھے برگرام کی بلویسٹ فاؤانڈڈ بیک اینٹeri ٹو آن سکسٹین ٹکی ناظرین اس ٹائم میں صح و حلیٰ عبد الرحمان طالد صاحب اس ٹائم ہم لیں ایک سماٹ سا بریک ملتے ہیں آفر دی شاوٹ بریک پہلے بھی بھی ہوئے تھے اور آپ نے زیادہ اس برینڈ کے اوپر ٹائم دیا تھا ان دنوں میں ملکم بیک ناظرین خوابوں سے تبیر تک اس سفر میں آج میرے ساتھ گیسٹ ہے میہ عبدالرمان تلت صاحب میہ صاحب تھوڑی سی بات ہو جائے بلویسٹ پر آپ کا یہ برینڈ ہے جو اسٹیبلش کیا آپ نے اور بڑی محنت کیا آپ نے اور مجھے یاد ہے میں نے سنا بھی ہے کہ آپ نے جو اپنے کے پہلے بچہ بھی ہوا تھا آپ کی ہاں پہلے بی بی ہوا تھا اس کو بھی ٹائم نہیں دے اور آپ نے زیادہ اس برینڈ کے پر ٹائم دیا تھا تب ان دینوں میں تو یہ کیا ہے برینڈ آپ کیا کرے ہیں اس میں تھوڑا سا باتائیں گے ہمارے بیو اس کو لیکن بلویسٹ ہے وہ جو ہے وہ تکنالوجی کمپنی جس نے میں نے آپ کو بتایا بھی اپنے فشلے اپنے سوال پوچھے جس میں نے آپ کو کمپنی ہے کہ ہم جتنی تکنالوجی لکلائز بناہر ہیں آہ کہ برینڈ ہے بکاو بلویسٹ 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 باید پاکستان کی جو جو کہ اپنی R&D پر بلیف کرتے ہیں جو کہ لوکلائز ٹیکنالوجی پر بلیف کرتے ہیں پاکستان میں کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جو کہ جنہوں نے ٹیکنالوجی پاس لائے ہیں ہم ان کے پروڈک لے کے آتے ہیں ہم ان کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں بٹ ہم کبھی بھی اپنے لوگوں کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے ایکنومی کے لیے ٹیکنالوجی نہیں لے کے آتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں کافی عزت دی and we have a couple of patents as well ہم نے پیتنگ ٹیکنالوجی بنائی ہے یہ شلع been surpreings بلا نصف said ورنہی الیکٹرونک نے صورت کے ساتھ جب بہت بڑی کمپنی میں ہوتے ہیں تو اس میں پروششائز بہت زیادہ ہوتے ہیں بیوروکریسی بہت زیادہ ہوتا ہے تکے پ Exchange سمال Personal اللہ ہم چاہتے تھے کہ اس مطلب سے شدہ ہمارک مائنڈ سیٹ کام کریں مارک زکر بکا ہے کہ وہ زیادہ کو بہت زیادہ عقار بھی بھی حسن کے بارے دیوانی مجھے شدہ ہونے لکھتے لینے ہم اس قرآن کیا ستارٹائپ کمپنی دولپ کرنے اس پھر ہم نے دو چیزوں کے اوپر دو دو ورٹیکلز ہم نے انگیز خدمت رات پہ ایک ایکل دو پھر ایک ایوٹ کے اندار ہم اگر ایک سنگ جانب ایوٹ کے اندار اگر دیکھیں تو ہم الحمدللہ پاکستان میں نمبر ون ایوٹی کمپنی ہے انتراب ٹھنکس کا سمارٹ ہوم، سمارٹ آفیس، ماشین لرننگ، آٹیفیشل انٹیلیجنس تو now we are helping big companies, big banks, big schools, big retail stores جنکی ملٹیپل ہزاروں اسی لگے میں پورے ملک میں and we help them save energy, electricity ھو سیپ کرنے کوشکہ رہنے مشین لرننگ اور آٹیفیشل انٹیلیجنس کے زرور by bringing their air conditioners online اور ان کو کنٹرول کر کے ہمارے پاس مجھے یاد ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بینک آیا انہوں نے مجھے کہ ہمارے پاس پورے ملک میں 15-17 زارے اسی لگے میں ہماری ساری برانچ میں, it's one of the biggest banks of Pakistan اور ہمارا جو بجلی کا بل ہے ایک سال میں دو ارب سے زیادہ بل ہم پے کرتے ہیں electricity کا بل ہے اور آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے save کر سکتے ہیں we told them کہ what if we helped you save 20% electricity انہوں نے کہا سر آپ 20% نہ کریں آپ 10% کر دیں میرا بیس کروڑ پہ بچ جائے گا آپ اس کے پور کر دیں and there are customers right now this is the kind of impact جو کہ چھوٹا سا start-up ہم نے اس سے start کیا اور اب یہ کروڑوں اور بے کیسے ان کا فائدہ نہیں ہو رہا بیسلی بچا کے ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم electricity consumption ہم نے بہت زیادہ اپرمائز کر دی ہے اور یہی model ہم دوسری companies کے لئے replicate کر رہے ہیں so i think کہ ایک یہ والی چیز جسے ہمیں کافی زیادہ فائدہ ہوا پھر دوسرا اس حق جو ہم نے e-commerce کے لئے انویسٹ کیا and اس کا ہمیں actual benefit نظر آئے جب covid آئے and everything went into lockdown ہماری کمپنی اس انڈسٹری کے اندر واحد کمپنی تو کام کر رہی تھی واقعی سارے گھر بیٹھے ہوئے تھے اور ہم کام کر رہے تھے گرمیاں تھی جب لوگ ڈاؤن آیا اور لوگوں کو اسیز بھی چاہیے تھے لوگوں کو اپلائنسز میں چاہیے تھے and we were the only company اور اس سے because of this we were able to make sure کہ ہم اپنے لوگوں کی سیلریس ٹائم پر دے سکیں اپنی کمپنی کی کنٹینیوٹی رکھ سکیں کہ اپنی پرڈکشن ایوان سے چلا سکیں so i think ان دو چیزوں سے میں کافی زیادہ بینیفٹ دو ہوں ماشاءاللہ یہ تو بات آپ کے لیے کئی جا سکتی ہے کووڈ کے دوران آپ نے بہت اچھا یہ انشیٹیو دیئے تھے سارے بالکہ سی ایس ایر کے حوالے سے بھی آپ کی اور آپ کی فیملی سپیشلی تلت صاحب کے اگر بات کرے وڑے بیاں صاحب کی تو وہ بڑے پیش پیش ہوتے ہیں مساجد بنانا جانا یہ سارا کچھ کرنا سر اورینٹ اپیرل کی اگر بات کرے ہم اس پر کون کون سی پروڈکٹس آپ ڈوالپ کرے ہیں اور ایکسپورٹ کا سارا یعنی کہ دیکھیں اورینٹ اپیرل جو ہے یہ ہمارا لیٹس ونچر ہے اور یہ ڈینم گارمنٹ منفیکچنگ فیسیلیٹی ہے جو ہم نے ریسنٹ اسٹیبلش کی ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ مارا پلان یہ ہے کہ ہم گارمنٹس ایکسپورٹ کریں گے تو ابھی دیکھ ہمارا جتنا ٹیڈیشنلی بزنس تھا دیکھیں ایکسپورٹ بیس اور لوکل مٹیریل بیس تو سر اس میں آپ ڈینم گارہ رہے ہیں تو وائی یعنی کہ اس میں اور بھی ساری بہت ساری تیکسٹوائل انڈسٹری بھی تھی جس میں ہماری لیڈی گارمنٹس بھی تھی جس سے لان انڈسٹری ہے ہماری اس میں پھر امروڈڈ فیبریک ہے تو اب اس کو بھی چوز کیا ہے وہ تھی بڑی مارکٹ ہے جس میں نے اب کا ہمارا فوکس ہے اور ایکسپورٹ کے اندر سے نظر آ رہا ہے کہ ڈینم کے اندر بہت زیادہ سکوپ ہے بہت زیادہ گروت ہے بہت زیادہ ریکوارمنٹ ہے سپیشلی جو یو ایس اے چینی ایکنومک وار ہو رہی ہے بہت زیادہ جو کسٹمرز ہیں وہ چینیز کمپیز ہیں شیفٹ ہو رہے ہیں اور چینیز کمپیز ہیں شیفٹ ہو رہے ہیں اور چینیز کمپیز ہیں شیفٹ ہو رہے ہیں جو وہ ڈیمانڈ ہے وہ سپلوور رہی ہے باقی ملکوں میں سو ابھی تو پاکستان میں جتنے لوگ اس کام میں آ سکتے ہیں اتنا ہی اچھا ہے بکاوز اس کا مطلب ہے کہ چینیز کام دو پرسنٹ بھی لے ہیں ہماری ایکسپورٹ ڈبل ہو جائے ہیں جتنے لوگ اس کام ہیں اتنا ہی کام ہیں اور جتنے لوگ آئیں گے اسے ہمارے ملک کو بہت فائدہ ہوگا فائدہ ہوگا ناظرین آپ دیکھیں اس وقت میرے ساتھ ہے خوابوں سے تبیر تاکیز سفر میں اسٹرم ہمیں رہیں گے سمارٹ سا بریک ملتے ہیں آفر دی شوٹ بریک میں نے ان دنوں میں ایک انویسمنٹ کی تھی ایک کمپنی کوئر کی تھی اسی کمپنی کے لیے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے شوو پر آگے کریں سو ایک اپیسوڈ کے لیے میں جانا تھا بات سمہاو دے ریلی لائک میرے پریزنس یا میری پرفورمنس یا اس کے پاس ریٹنگ ان کو بہت اچھی آئیں سو دے کپ کالنگ می بیک ویلکم بیک ناظرین خوابوں سے تبیر تاکیز سفر میں میرے سا مجود ہیں میرے ساپ میرے ساپ کے دیلی روٹین کیا ہے آپ کی یعنی کہ میں نے تو آپ کو میشہ اسی طرح ہی ماشااللہ ہستے مسکراتے صبح سے لے کر رہا تک فریش دیکھا ہے تو کیا یعنی تھوڑے سبتانا چلے یہ تو اللہ کا شکر اور اللہ تعالیٰ اسی رکھے ہستے مسکراتے روٹین ایس نوٹ کوئی بہت زیادہ لگجری ہے ایکسٹرابرین روٹین نہیں ہے صبح اٹھے ہیں اٹھ کے دفتر آتے ہیں تھوڑا سا ورک آلیکن میرا زیادہ تائم آفیس میں گزرتا ہے یہاں سے میں گھر جاتا ہوں تھوڑا سا ٹائم والدین کے ساتھ ایک ہمارا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو میلز ہیں بریکفاسٹ ہو گیا ڈینر ہو گیا اور شام کی چاہے یہ ساری فیملی نے ساتھ ہی کرنا ہے تو وہ اس سے آپ کی چھٹی نہیں ہے تو وہ یہ شی روایت ہے بڑی گئی در ہم شام کی چاہے پی کے ہاتھ نے صرف کرکٹ کا شوق ہے تو نیٹس میں چلاتا ہوں نیٹس کرتا ہوں اسے باورٹ داس کو واپس آگے والدین کے ساتھ ڈینر اور ٹھٹ میں نے دیکھا ہے کہ جو نیو سٹارٹ اپس ہے اس کو بڑا پربوٹا سپورٹ کرتے ہیں آسے دو تین سال پہلے میں نے دیکھا تھا ایک سمارٹ سا لڑکا ٹیلی ویجن لگانے کے اوپر مجھے سامنے نظر آئے ایک پروگرم میں ٹھیک ہے وہ تھا ایڈیا کروڑوں کا یہاں it was تو آپ نے اپنی زیادہ سٹارٹ اپس کو اپنی بھی دیا ہے تو کچھ اس سے آپ سمجھتے ہیں انڈسٹری کو کوئی فائدہ ہوا تھا کچھ نہیں کیونکہ سٹارٹ اپس جس برہے ہیں جس برحابیہ جس ڈیسی ی حسابیہ جا ہی رہے ہیں نے ان کی اپنی بھی دکھائے ہیں بیسکلی اگر خیرے اور جو شو تھا جو میں اپنی اپنی مائی کاری بھی دو لوں گا تو گھلت ہوگا اس roster کے مالے سائے جس ح đếnی Mel도 انہوں نے مجھے میں نے ان دنوں میں ایک انویسمنٹ کی تھی ایک کمپنی کوئر کی تھی اسی کمپنی کے لیے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے شو پر آکے کریں so I was supposed to be there for just one episode ایک اپیسوڈ کے لیے میں جانا تھا but somehow they really liked my presence یا میری پرفارمنس یا اس کے بعد ریٹنگز ان کو بہت اچھی آئیں so they kept calling me back ایک ایک اپیسوڈ کر کے تو وہ واپس بلاتے رہے اور نبیل is a very dear friend تو جب کا ہم چلے گے but اس کے بعد سے یہ ہوا کہ somehow بہت سارے لوگوں نے advice and opinion مانگنا شروع کر دیا سب کو تو نہیں میں بھی جواب دے پاتا لیکن کوشش کرتے ہوں کہ جب تھوڑا سا time ملے اور جس کو جو guide کر سکوں ضرور کروں صرف وہ ایک پہچان بن گئی تھی آپ کی بلکہ میڈیا کے حوالے سے ہاں somehow میں مجھے نہیں آئیڈیا تھا میرے اپنا بھی interaction آپ کے ساتھ اسی حوالے سے ہوا تھا مجھے honestly جب وہ شو چل بھی رہا تھا وہ ائر بھی ہو رہا تھا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کا کتنا بڑا impact ہے اور یہ just recently I realized کہ اس کا بہت بڑا impact رہا ہے اور بہت سارے لوگوں نے دیکھا میں گیا ہو تھا عمرہ کرنے گیا ہو تھا میں مدینہ میں پھر رہا تھا ایک جگہ پہ تو وہاں پہ مجھے ایک دکان تھا نے روکے کہ کہ آپ شوہ میں آتے ہیں میں آپ کا بہت بڑا فین ہو and you know that was a big eye opener for me کہ اچھا اس کی اتنی 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 ریچ ہے بسیقی اس میسیج کی اور اس شو کی تو اس کے بات ہے and I think جن لوگوں نے یہ شو بنایا اور جن لوگوں نے اس پر کام کیا ان کو بہت زیادہ اورینٹ گروپ کے حوالے سے جی جی میں دو کمپنیز کو اورینٹ گروپ کے اندر ملٹیپل کمپنیز آتی ہیں اور ڈیفرن ڈیریکٹرز ڈیفرنٹ کمپنیز کو دیکھ رہا ہوں اس میں بلو ایسٹ اور اورینٹ اپیرل آتے ہیں ان سے ریلیٹڈ پلانز ہیں بلو ایسٹ کو بیسیکلی فرناو آج کی ریٹ مگر آپ مجھ سے پوچھیں we have two فوکس on export اورینٹڈ بزنس چاہے آپ technology کو لے لیں software کو لے لیں hardware کو لے لیں یا پیرل کو لے لیں سو پلانز ہی ہے کہ اسے to make these companies global companies to focus on export اور اپنی فیملی اپنے گروپ اور کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے لیے بھی کچھ نا بھی اچھا کریں بلکو ٹھیک ہے میرے صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اتنی قیمتی ٹائم میں سے مجھے ٹائم تھی ہے اور آج آپ ہمارے سپیشل گیس تھے مارڈل سٹریل گروپ آف انڈسٹری کے وہ بھی پاکستانی پروڈیکٹس بناتے ہیں ہم لوگ اور ہمارا یقین بھی پاکستانی پروڈیکٹس کے اوپر ہے انہوں نے سپیشل آپ کے لیے گفٹ بیجا ہے جو آپ کو ہمیشہ یاد دلائے گا کہ آپ خوابوں سے تبیر تک اس سفر میں شاہد میاں کے ساتھ گیس تھے اچھا تمہاری وہ کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے یار ایک مشورہ تو دو کنسٹرکشن کے لیے سریعہ کون سا خریدو مارڈل سٹیل کا سریعہ ہی خریدو اس میں کیا خاص بات ہے مارڈل سٹیل کا سریعہ جدید ترین قولٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے جہاں پر اس کی مضبوطی اور میار کو پڑھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین قولٹی دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرا یہ دماغ صرف چترنج میں ہی چلتا ہے مارڈل سٹیل مارڈل آف سٹرنگ